دوریاں ختم ہو گئیں گلے شکوید دور ہو گئے ایمکی ایم ایک بار پھر حکومت کا حصہ بن گئی ایمکی ایم کے قائد علطاف حسین کا صدر اور وزیراعظم سے ٹیلی فون ایک رابطہ علطاف حسین کہتے ہیں متحدہ اور پیبلز پارٹی کے اتحاد ملک کے عظیم مفاد میں ہے مسلم لیگ نون آج ایوان صدر کے باہر دھرنا دے گی دھرنے میں شرکت کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے راہنماؤں کو دعوت اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عبداللہ حسین حارون نے کہا ہے کہ حقانی سابق امریکی صدر ریگن دور کی پیداوار ہیں امریکہ اقوانیوں کے کہنے پر ہم پر انگلی نہ اٹھائے سپریم کورٹ کراچی ودم نے اس خود نوٹس کیس کا فیصلہ آج سنا رہی ہے سابق 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 پروید مشرف کا کہنے کے آئی ایس آئی اور فوج کے خلاف پروپیگنڈے سے متفق نہیں امریکی الزامات بے بنیاد ہیں نہور کے میرے اسپتال میں زیر علاج ڈینگی کا ایک اور مریض چل بسا جانبہ کھولے والوں کی تعداد 162 ہو گئی امریکی کمپیوٹر کمپنی ایپل کے سابق سی ای او اسٹیو جوبز کینسر کے باعث 56 برس کے عمر میں انتقال کر گئے اور پیرس فیشن ویک میں لبنانی ڈیزائنر کی خوبصورت کلیکشن نے دھوم مچا دی موسیقی